پھر اللہ نے نبی علیہ السلام کو مقام تفریز رضا فرمایا تھا اللہ فرماتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کا فعل ہے کہ اے لہ میں اپنے تمام امور کو آپ کے سفرد کرتا ہوں پھر نبی علیہ السلام کے مجاہدے کا تذکرہ اے میرے محبوب جب ان کافروں نے آپ کے ساتھ مکر کیا سازش کی کہ وہ آپ کو حبت سے بجاہ میں رکھیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو اپنے شہر سے دربدر کر دیں وَيَمْقُرُونَ وَيَمْقُرُ اللَّهِ انہوں نے بھی تذبیر کی اللہ میں تذبیر کی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كَرِينَ اور اللہ سب سے بہتر ہے تذبیر کرنے والوں ہے پھر نبی علیہ السلام میں جب دحال فرمایا تو آپ نے ایک مٹھی مٹھی کی کاغوں کی طرف تھیٹھی تھی جو ان کی آنکھوں میں جا پڑی اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَئِدَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهُ رَمَا محبوب جب آپ نے وہ مٹھی پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ مٹھی تو اللہ پھینک رات کیا شان ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ السلام کی ایک عمل محبوب نے کیا اللہ اس عمل کو اپنی طرح منصوب فرما رہے ہیں پھر نبی رسولان کے اس مقصد کے لئے دنیا میں آئے اللہ فرما رکھے ہیں اِنَّا عَرْسَنَا قَشْحِدًا مُفَشِّرًا وَنَذِيرًا وَضَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِّرَاجًا مُنِيرًا پھر اللہ نے قرآنِ وجید میں اپنے بحبوب کے حضن کا غم کا تذکرہ کیا فَلَعَلَّكَ بَاخِنُ نَفْسَكَا پھر نبی رسولان رات کو تحجد پڑھتے تھے اللہ نے ان کی تحجد کا تذکرہ کیا اِنَّا رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّا قَتَكُمُ أَدْنَا مِنْ سُلُسَهِ اللَّيْلِ وَنِشْفَهُ وَسُلُسَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَاكَ پھر نبی رسولان کمی کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا جتنے انسانیں جہاں تک انسانیت ہے ہم نے ان تمام انسانوں کے لئے آپ کو مشیر اور نظیر بنا کر بھیجا پھر نبی رسولان کا جو وقت فرصت کوتا تھا اس کے بارے میں اللہ فراتیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَنصَبْ جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہو جائیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَغَبْ آپ اپنے رب کے لئے رغبت کیجئے اپنے رب کا یاد کیجئے اپنے رب کے رغب پھر نبی رسولان کے امت کو اللہ نے بہترین امت بنایا اللہ فرماتے ہیں امتم وَسَطَ لِتَقُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَعِدَاءَ ہماری یہ امت پہلی تمام امتوں کے اوپر گواہی دے گی قیامت کے دل اب سوال پیدا ہوا کہ یہ گواہی دیں گے تو یہ تو تھے نہیں انہوں نے گواہی کیسے دی تو مفسرین نے لکھا کہ یہ امت کہے گی کہ ان امتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن وَجِد میں کیا تھا ہم نے قرآن وَجِد میں پڑھاتا لہٰذا ہم گواہی دیتے ہیں کہ امتوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا امت کی شان دیکھتی ہے آئی بعد میں ہے اور پہلی امتوں پر یہ گواہی دے رہی ہے اور پھر سمت پر اس کے نبی گواہی دیں گے پھر اللہ نے اپنے محبوظم کی مدد کے لیے صحابہ کو بھیجا ایسا مقام عطا فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَتَّدِعُونِ تم میری اتباع کرو يُحْبِمْكُمُ اللَّهِ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے یعنی اگر تم اللہ کے عاشق ہونا تو میری اتباع کرو تم اللہ کے معشوق بن جاؤ گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے